بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مویدہ اپیمان و سہت کی بہترین حال میں ہوں گے آج کے ولاگ میں ہم بنائیں گے چکن سموسا چکن سموسا کے لیے پہلے ہم چکن فرائی کر رہیں گے لیٹ پا ہمارا چکن ہے آج ہم نمک شامل کریں گے آج چمچ بلیک پیپر شامل کریں گے وان ڈی بر سپون سکھا شامل کریں گے وان ڈی بر سپون سویا سوز شامل کریں گے آج چمچ دہتری مک شامل کریں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے آدھا کب پانی کا شامل کریں گے اب ہم اسے اوپر سے ڈھاک دیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چکن کو اب ہم میش کر لیں گے اور باقی کا مسالہ تیار کر لیں گے دو ددھا ہم نے پیاس لیے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ناردانہ شامل کر سکتے ہیں اور سکھا دھنیا بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگ ناردانہ سکھا دھنیا اپسان نہیں کرتے تو کچھ شامل کرتے کچھ نہیں کرتے اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کام یہاں آپ پر اسے مسکا سکتے ہیں ہرا دھنیا ہے ایک کپ ماری وان کو بھی ہے اور چار ہم نے ہری مرچے لے لیے ایک چمچ نمک شامل کریں گے سارے مسالے جو ہم نے اکٹھے کار لیں گے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے ہم نے پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ شامل کر سکتے ہیں میدہ ہم نے دو گھنے پہلے اکون کا رکھ لیا تھا اس میں ہم نے سویہ سیرہ ایک چمچ دو چمچ سکوپنگ آئل ہم نے شامل کیا ہے اور اب ہم اس کی چھوٹی پیڑییں بنا لیں گے موسیقی اب ہم اس کی دمیاں سے کٹنگ کر لیں گے موسیقی 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 اگر آپ مسالہ زیادہ پسند کرتے تو زیادہ فلکر میں ورنہا تھوڑا تھوڑا مسالہ اس میں شام کریں اور اب ہم اس سے بند کر دیں اسی طریقے سے اب ہم دوسرا اس موسا بھی تیار کر لیں گے موسیقا یہ ہمارا جوسا سوسا بھی تیار ہو چکے اور اس طرح ہم سارے سموٹ سے فل کر لیں گے سموٹ سے ہمارا تیار ہو چکے اور ہمیں فرائی کر لیں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ تعاف فرمائے اور آسانیہ بانے کی طفیق تعاف فرمائے آمین